اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ اور کریں اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے کیا ہے کریٹر اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹوشن بنائیں سانوریہم آیاتینا فی الافا کی وفی انفوسیم حتی یتبینا لہم انہو الحق وی ویل شو دیم ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات اپنے سائنز ان دی ہورائزن آفاق میں یونیورس میں ہورائزن میں کرییشن آف تی ہیون ان دی ارث میں اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنز دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے یہ وہی حق ہے اور یہ دین حق ہے اسلام حق ہے انہیں ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا لیکن لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہدت دے رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو اگر تم سمجھتے ہوئے کسی اور نے بنایا ہے تو پھر اس کو چیلنج کرو چپٹر شفٹی ون سورہ زاریات میں آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ کہتے ہیں وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہیں اگر وہ دیکھیں غور کریں دنیا کی کریشن میں بھی دنیا کے لوگوں میں بھی ورائیٹی آف لینگویش میں بھی ورائیٹی آف کلرز میں بھی اور ملکوں میں ایریاز میں سمندر میں پہاڑوں میں ہر چیز میں اللہ کی سائنس چھپے میں کن لوگوں کے لیے للموقنین جو یقین رکھنے والے ہیں ہور سرٹن انفیت ان کو نظر آ جائیں گے لیکن جو بلائنڈ ہیں جو اندے ہیں وہ کہیں گے کون سے سائنس ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے میں لیکن ماننا نہیں ہے وفی انفوسی کم اور تمہارے اپنے اندر افلا تبصیرون کیا تم نہیں دیکھو گے کیا تم بصیرت والے نہیں ہو کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے